موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کی نشانیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ان کو علماء کرام تین اقسام میں تقسیم کرتے ہیں دو کو وہ صغرہ سے تعبیر کرتے ہیں اور ایک کو کبرا سے یعنی بڑی نشانیوں سے تعبیر کرتے ہیں اول وہ آثار جو وقوع میں آ چکے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ فرمانا تمام صحابہ اکرام کا اس دنیا سے رحلت فرمانا حضرت عثمان غنی کا شہید ہونا تاتاریوں کا فتنہ حجاز کی آگ جھوٹے دجالوں کا دعوی رسالت کے ساتھ نکلنا پیت المقدس اور مدائن کا فتح ہو جانا سلطنت عرب کا زائل ہو جانا تین خصوف کا وقوع ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک جزیرہ عرب میں قتل اور فتنوں اور زلزلوں کی کسرت مسق و قذف ریح احمر انقطاع طریق حج قابط اللہ سے حجر اسود کا اٹھ جانا وغیرہ وغیرہ اب ان میں سے بعض چیزوں کی طرف نشاندہی ہمیں ملتی ہے بہرحال مثال کے طور پہ حج کا موقوف ہو جانا انقطاع طریق حج کسی طرح قابط اللہ سے حجر اسود کا اٹھ جانا اس زمن میں حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج موقوف ہونے کا واقعہ تو تین سو بیس ہجری میں ہوا اور فرقہ قرامتہ کے فتنے کے سبب بغداد شریف سے تین سو ستائیس ہجری تک حج کا سلسلہ موقوف رہا اسی طرح تین سو چوبیس ہجری میں عراق سے آنے والے حاجیوں کو راستے سے واپس لوٹنا پڑا کیونکہ اسی غیر عرابی نے انہیں ٹیکس لیے بغیر گزرنے سے روک دیا اہل یمن و شام بھی حج نہ کر سکے صرف مصریوں نے حج کی سعادت پائی خلافت بن عثمان میں شیخ علوان حموی کے دور میں بھی شام کے راستے سے حج کا سلسلہ کئی سال تک بند رہا اور حجرِ اسوت اکھیڑ کر لے جانے کا واقعہ قلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں پیش آیا اس نے جب حاجیوں کے امراہ منصور دیلمی کو مکہ مکرمہ روانہ کیا اور قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو اسی دوران دشمنِ خدا ابو طاہر قرمتی یومِ ترویہ کو وہاں پہنچ گیا اس نے مسجدِ حرام میں ہزاروں حاجیوں کو قتل کیا حجرِ اسوت کو اپنے گرس سے توڑ ڈالا اور رکھیڑ کر لے گیا بیس سال سے زائد عرصے تک حجرِ اسوت قرامتہ کے قبضے میں رہا پھر جب عباسی خلیفہ مطیع کے دور میں یہ مغلوب ہوئے تو حجرِ اسوت کو لا کر دوبارہ قابط اللہ کی دیوار میں نصب کیا گیا اسی طرح جو دوسرا دور آیا وہ ان معاملات کا دور ہے بلکہ کہ وہ آثار جو ظہور میں آ چکے اور زیادہ ہو رہے ہیں حتیٰ کہ تیسری قسم سے مل جائیں گے مثلاً عابدوں کا جاہل ہونا قاریوں کا فاسق ہونا چاند کا اتنا بڑا نظر آنا کہ کہا جائے یہ دوسری رات کا چاند ہے بارش کا زیادہ ہونا اور ہریالی اور سبزے کا کم ہونا اسی طرح قاریوں کی کسرت اور فقہہ کی قلت ہونا امیروں کی کسرت اور امانتدار لوگوں کی کمی ہونا یہ تمام معاملات آپ دیکھتے ہیں روز مرہ زندگی میں فاسقوں کا سردار قبیلہ بن جانا اور فاجروں کا حاکم بازار بن جانا مومنوں کا اپنے قبیلے میں زلیل و خور ہونا تجارت کی بہت کسرت ہونا اور بہت سارے معاملات ہیں قطع رحم کا ہونا کاتبوں کی کسرت ہونا علماء کی قلت ہونا جھوٹی گواہی بڑے سرعام ہو رہی ہے امانت میں خیانت بھی ہو رہی ہے کوئی امین ہو تو اسے غنیمت جانتے ہیں علم دین کو دنیا کی خاطر سیکھنا اور بہت سارے ہیں جسے بڑوں کی عزت نہ ہونا چھوٹوں پہ رحم نہ کیا جانا ولد الزنا یعنی زنا سے اولاد کا ہونا اور بڑی کسرت کی تعداد میں ہونا اسی طرح انچے محلوں پر فخر کرنا مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنا نماز پڑھانے کے لئے مسجدوں میں اماموں کا نام ملنا بغیر شروط و ارکان نمازیں پڑھنا حتیٰ کہ پچاس میں سے ایک نماز کا بھی قابل قبول نہ ہونا مسجد کی آرائشیں ہونا مسجدوں کو راستہ بنانا قریبی لڑکی سے اس کی مفلسی کے سبب نکاح نہ کرنا اور اس طرح کے اور معاملات مثال کے طور پر ناحق مال لینا حلال درہم کا نا پایا جانا سائل کا محروم رہنا اسلام کا غریب ہونا لوگوں میں کینہ و بغض ہونا درختوں کے پھلوں کا کم ہونا جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا جاننا مال حاصل کرنے کے لئے لوگوں کی منافقانہ مدح کرنا خطبہ کا جھوٹ بولنا حکام کا ظلم کرنا نجومیوں کو سچا جاننا قضاء و قدر کو حق نہ جاننا مرد کا عورت یا دوسرے مرد سے لواتت کرنا جہاد نہ کرنا مالداروں کی تعظیم کرنا کبیرہ گناہوں کو حلال جاننا سود و رشوت کھانا قرآن کو مزامیر بنانا درندوں کے چمڑوں کے فرش بنانا ریشم پہننا اسی طرح اس طرح جو ہے اخیر امت کا اول امت کو برا کہنا ایسے فتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں روز بر روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی صحابہ کرام پہ گستاخیاں کر رہا ہے کوئی تابعین پر کوئی تبع تابعین پر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اچھا پھر جو یہود و نصارہ ہیں ان میں تو انبیاء تک گشان میں گستاخانہ چیزیں اور پھر ان کا فلمیں بنانا معاد اللہ اچھا پھر اور بہت سارے اس طرح کے معاملاتیں قرآن کو تجارت بنا لینا مال میں سے اللہ کا حق ادانا کرنا جوہ کھیلنا باجے بجانا کم تولنا جاہلوں کو حاکم بنانا مسجدیں بنانے پر فخر کرنا مردوں کی قلت اور عورتوں کی کسرت ہونا یہاں پر ایک پوائنٹ بھی بتاتا چلو ایک بھائی نے سوال کیا کہ بھائی وہ جو روایت میں آتا ہے کہ ایک مرد پچاس عورتوں ہیں تو وہ کہے کہ بھائی پچاس عورتوں سے ہم شادی نہیں کر سکتے ہم تو چار سے کر سکتے تو کیا مطلب ہوگا میں کہا بھائی دیکھیں آپ غلط سمجھیں ایک بندہ پچاس عورتوں سے شادی نہیں کرے گا ایک مرد پچاس عورتوں کا متقفل ہوگا اس کی کیفالت میں ہوں گی یعنی کہ اس کے اندر تباہ محرمات شامل ہیں یعنی کہ اس کی بھتیجی ہوگی بھانجی ہوگی بین ہوگی پھپی ہوگی خالہ ہوگی دادی ہوگی نانی ہوگی ماں ہوگی بیوی اس طرح اور جتنے اس کے جو محرم رشتے ہیں جن عورتوں پہ وہ کفیل ہوگا ایسے ریشو ہو جائے گا اچھا اب آثار کبرہ کی طرف آ جائیں جن کے بعد ہی قیامت آ جائے گی یہ آثار یکے بعد دیگر پیدر پہ ظاہر ہوں گے جیسا کہ امام مہدی کے ظہور سے شروع ہو کر سور کے پھونکنے پر یہ ختم ہو جائیں گے ان کا بیان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پایا جاتا ہے اس کا خلاصہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں نا جب آثار سغرہ سب ظاہر ہو چکیں گی تو اس کے وقت ایسا زمانہ ہوگا کہ نصارہ یعنی کہ عیسائی یعنی کرسچنز کا غلبہ ہوگا ایک مدت کے بعد خالد بن یزید بن ابی سفیان عموی کی اولاد سے ایک شخص سفیان یہ جانب دمشق سے ظاہر ہوگا جس کے ننیالی قبیلہ قلب ہوگا وہ اہل بیت کو بری طرح قتل کرے گا شام اور مصر کے اطراف میں اس کا حکم جاری ہوگا اسی دوران میں شاہر اوم کے عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے سے صلاح ہوگی لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا شاہر اوم ملک شام میں آ جائے گا اور دوسرے فرقے کی مدد سے خون ریز لڑائی کے بعد فتح پائے گا دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص بول اٹھے گا کہ یہ فتح صلیب کی برکت سے ہوئی ہے اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اسے مار پیٹ کرے گا اور کہے گا نہیں بلکہ اسلام کی برکت سے ایسا ہوا ہے الغرص دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے اور خانہ جنگی شروع ہوتی اس روایت کو سنن نبی دعود میں روایت کیا گیا ہے کتاب الملاہم میں حدیث نمبر ہے 4292 اور 4293 اسی اشعاط اللمعات میں کتاب الفتن میں بھی یہ روایت آتی ہے جلد چار صفحہ 338 پر بہرحال جس میں بادشاہ اسلام جو ہے وہ شہید ہو جائے گا اور دونوں عیسائی فریق باہم صلاح کر لیں گے اسی طرح شام میں عیسائی راج ہو جائے گا اب بقیت السیب مسلمان جو ہے وہ مدینہ منورہ واپس چلے جائیں گے یعنی کہ بچے ہوئے جو مسلمان ہوں گے وہ واپس چلے جائیں گے اور عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی اس وقت اہل اسلام کو امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش ہوگی اور اس کی تلاش میں نکلیں گے حضرت امام مدینہ سے مکہ تشریف لے آئیں گے اہل مکہ کی ایک جماعت حجرِ اسبت و مقامِ ابراہیم کے درمیان آپ سے بیعت کرے گی حالانکہ آپ اس منصبِ امامت پر راضی نہیں ہوں گے آپ کا نام مبارک محمد اور والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا آپ حضرت فاطمہ زہراہ کی اولاد سے ہوں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت چالیس برس ہوگی آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ امام مہدی پر میں نے ایک بازابتہ پلیلسٹ میں سیریز بنائی ہے اس میں کئی دروس میں نے ریکارڈ کی ہیں سیریز چل رہی ہے بہت دنوں سے اس پر کام کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن ابھی بھی اس میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں تو آپ میں سے وہ لوگ جو امام مہدی کے بارے میں احادیث کی روشنی میں واقعات و حالات جاننا چاہتے ہیں اس پلیلسٹ کا آپ کو وزٹ کریں اچھا اب اسی طرح یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان حالات میں ماوران نہر سے ایک شخص حارس حراس نام کا اہل اسلام کی مدد کے لیے ایک لشکر بھیجے گا جس کا مقدمہ منصور کی زیر کمان ہوگا یعنی اس کا جو مقدمت الجیش ہوتا ہے بلکل فرنٹ وہ منصور کے زیر کمان ہوگا یہ سنن ابی دعود میں کتاب المہدی میں حدیث نمبر آتی ہے 4282 4284 اور 4286 تو سنن ابی دعود میں کتاب المہدی میں بہرحال اسی طرح 4290 میں بھی تو یہ لشکر راستے میں بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایہ کرے گا ظالم صفیان جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے آپ سے وہ اپنا لشکر امام مہدی کے مقابلے کے لیے بھیجے گا اور وہ لشکر شکست کھائے گا اس کے بعد خود صفیان لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے گا اور مقام بیدہ میں مکہ و مدینہ کے درمیان لشکر سمیت زمین میں دھنس جائے گا صرف ایک شخص بچے گا جو امام مہدی کو اس واقعے کی خبر دے گا حضرت امام کی اس کرامت کی خبر دور دور تک پہنچ جائے گا شام کے عبدال اور عراق کے اعتاد آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے جیسا کہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے کتاب المہدی میں اور پھر اشعہت اللمعات میں کتاب الفتن میں بھی یہ روایت آتی ہے تو بارال فوج مدینہ کے علاوہ باقی عرب و یمن کے لوگ یہ بکسرت آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں گا تو افواد اسلام جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ نصارہ کو بھی پہنچے گی روم وغیرہ سے لشکر جرار لے کر وہ پھر شام میں جمع ہو جائیں گے لشکر کفار میں اسی جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار سوار ہوں گے امام مہدی مکہ سے بغرض زیارت مدینہ منورہ آ جائیں گے اور وہاں سے ملک شام پہنچ جائیں گے حلب جسے آپ الیپو کہتے ہیں یا ڈمیسکس جسے آپ دمشق کہتے ہیں اس کے گرد و نوا میں لشکر کفار سے مقابلہ ہوگا حضرت امام کے لشکر کا ایک تہائی حصہ تو بھاگ جائے گا جن کی موت کفر پر ہوگی اور ایک تہائی شہادت پائے گا اور باقی ایک تہائی فتح دوسرے روز امام نصارہ کے مقابلے کے لیے نکلیں گے مسلمانوں کی ایک جماعت اہد کرے گی کہ بغیر فتح پائے یا شہید ہوئے میدان سے واپس نہ آئیں گے یہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے اگلے روز پھر ایک جماعت یہی عید کرے گی اور جام شہادت نوش کرے گی اسی طرح تیسرے دن بھی وقو میں یہ احسائی پیش آئے گا معاملہ چوتھے روز بقیہ اہل اسلام کفار پر فتح پائیں گے مگر اس سے کسی کو خوشی نہ ہوگی کیونکہ اس لڑائی میں بہت سے خاندان ایسے ہوں گے جن میں ایک آدھ بندہ ہی بچا ہوگا اس کے بعد امام موصوف نظم و نسق میں مشغول ہو جائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پھر دیں گے پھر ایک سخت لڑائی کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا یہ صحیح مسلم میں اس کی تفصیلات آتی ہیں میں تو آپ کے ساتھ جو ہے مختلف روایتوں کو جمع کر کے خلاصہ پیش کر رہا ہوں تو صحیح مسلم میں کتاب الفتن و عشرات السعہ میں باب فی فتح قسطنطنیہ کے زمن میں جو روایات آتی ہیں پھر سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن نے باب الملاہم میں روایات آتی ہیں پھر اسی طرح امام مسلم صحیح مسلم میں کتاب الفتن و عشرات السعہ میں باب قائم کرتے ہیں اقبال الروم تو ایک باب انہوں نے فی فتح قسطنطنیہ قائم کیا و عشرات السعہ کے زمن میں اور ایک عشرات السعہ کے زمن میں باب اقبال الروم میں احادیث لاتے ہیں پھر سنن ابی دعود میں یہ کتاب المہدی میں یہ پھر روایات آتی ہیں بارال جب اہل اسلام غنائم یہ قسطنطنیہ میں تقسیم کر رہے ہوں گے یہ سنتے ہی غنائم چھوڑ کر دجال کی طرف متوجہ ہوئے اور دس سوار بطور تلیع خبر لانے کے لیے بھیجیں گے یعنی کہ وہ لشکر جو فوج سے آگے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا جاتا ہے اس طرح تو ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے ناموں ان کے باپوں کے ناموں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا اور وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین سواروں میں سے ہوں گے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الفتنی و شراط الصعہ میں باب ہے اقبال الروم تو اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا گھوڑوں کا زمانہ پھر آئے گا کیا تلواروں کا زمانہ پھر آئے گا بھے ہم تو نیوگیشن دور میں جی رہے ہیں لوگوں کو بھگانے کی کیا ضرورت ہے یہ آپ اور میں ہی تو نہیں جانتے کہ آنے والے وقت میں کیا معاملہ ہوگا یہ کیسے گھوڑے ہوں گے یا روبوٹک ہورسز ہوں گے روبوٹس ہوں گے یا اس سے مراد کچھ اور معاملات ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہوگا ان گھوڑوں سے حضور کی کیا مراد ہے اچھا یہ افواہ جو ہے یہ دراصل غلط ہوگی لشکر اسلام جب قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر شام میں پہنچے گا تو جنگ عظیم سے ساتھ میں سال شام اور عراق کے درمیان ایک راستے سے دجال ظاہر ہوگا جیسا کہ سنن ابی دعوت کی روایت میں کتاب الملاہم میں باپ قائم کیا ہے اپنے تواتر الملاہم کا اور اس میں حدیث لاتے ہیں تو اس کے ظہور سے پہلے دو سال تو قیت رہے گا تیسرے سال دوران قیت اس کا ظہور ہوگا دجال کی ایک آنکھ اور ایک عبرو بلکل نہ ہوگی بلکہ وہ جگہ ہموار ہوگی اس لئے اس کو کہتے ہیں ممسوح العین یعنی کانا ایک آنکھ نہ ہونا اس کے سبب سے مسیح دجال بھی کہتے ہیں وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا اور اس کی پیشانی کے درمیان کاف فارہ کاف علی فارہ یہ کافر لکھا ہو جسے اہل ایمان پڑھ لیں گے بے شک پڑھنا نہ یانتے ہو وہ روح زمین پر پھرے گا اور لوگوں کو اپنی علوہیت کی طرف دعوت دے گا اس پر بڑی تفصیل سے میں دجال کی بھی پلیلسٹ آپ وزٹ کریں بڑی تفصیل کے ساتھ بہت سارے دروس اس میں موجود ہیں اس میں پھر آپ کو مزید معلومات ملیں گی یہاں تو میں اختصاراً بیان کر رہا ہوں وہ پھرے گا اور پھر لوگوں کو دعوت دے گا اور لوگ اس کے طرف ہو جائیں گے اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا اور ایک آگ ہوگی جسے وہ دوزخ کہے گا لیکن جو اس کی بہش اختیار کرے گا وہ آخرت میں دوزخ پائے گا جو اس کی دوزخ اختیار کرے گا یعنی کہ اس کا ظلم و ستم برداشت کرے گا اس کو مانے گا نہیں ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے پھر آنے والی زندگی میں جو ہے وہ بات کی زندگی میں جنت ہے بارال یہ لوگوں کی آزمائش ہوگی لوگ اس پر ایمان لائیں گے اپنے کم ایمانی کی وجہ سے کمزور ایمان کی وجہ سے وہ حکم دے گا آسمان کو تو میں برسنے لگے گا زمین کو حکم دے گا تو گھاس اگائے گا زراعت کرے گی پہنچے گا تو زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دیں جنانچہ اس ویرانے کے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے یعنی پیچھے چلنے سے مراد ہے کہ اس کی جو تمام مالیات ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گی اس سے تمام چیزیں وہی فنڈ کرے گا اپنی چیزیں واللہ عالم کہ اب وہ کیا معاملہ ہوگا کیسے نکلے گا بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارا مردے ماں باپ کو زندہ کر دیتا ہوں اگر میری خدائی پر ایمان لے آؤ وہ دراصل شیاطین کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے تو وہ شیاطین تو آپ کو پتا ہے کہ وہ روب بدل سکتے ہیں اور حمزاد وغیرہ جو ہیں وہ بھی شیاطین میں سے ہی ہیں اور وہ انسانی کا روب رکھتے ہیں تو بارال شیاطین جو ہیں پھر وہ روب بدل کے اس کے سامنے اس کے ماں باپ کے ہم شکل ہو کر آئے گے چنانچہ وہ اس سے مرعوب ہو جائیں گے اس پر ایمان لے آئیں گے تو یہ دجال ہے جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی روایات میں کیا ہے بارال ایک بڑے فتنے کا دور ہوگا اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ تعالی محفوظ رکھے اچھا یہ مکہ مدینہ کا قصد تو کرے گا مگر فرشتے اس کی حفاظت پر معمور ہیں اسے داخل نہیں ہونے دیں گے مدینہ پہنچے گا تو سوق مدینہ طیبہ کے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو فرشتے محافظ ہوں گے اس لیے یہ اس شہر کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکے گا تو اس کے بعد جو ہے شام کی طرف رخ کرے گا اچھا قبل اس کے کہ دجال دمشق میں پہنچے یعنی ڈیمیسکس میں تو امام مہدی وہاں پہنچ کر جنگ کی تیاری کر چکے ہوں گے اسی اسنا میں اچانک اللہ تعالی حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے بھیجیں گے تو اللہ تعالی جب انہیں بھیجے گا تو آپ دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے ہوئے زرد رنگ کا جوڑا زیبتن کیے ہوئے نہایت نورانی شکل میں دمشق مشرقی جانب سفید مینارے پر اتریں گے اور اس امت کی تقریم و تعظیم کی جہت سے حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تفصیلات میں آپ کو پہلے دروس میں دے چکا ہوں اس لیے تفصیلات میں نہیں جا رہا اچھا پھر لشکر اسلام لشکر دجال پر حملہ کرے گا گھمسان کا مورکہ ہوگا اس وقت عیسائیت وہ اپنی جڑ جڑ توڑ جائے گی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں بہرحال تو جہاں تک آپ کی نظر کی رسائی ہوگی مہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس بھی پہنچے گا اور جس کافر تک پہنچے گا اسے ہلاک کر دے گا اور دجال بھاگ جائے گا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بیت المقدس کے قریب لدکم دروازے میں جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر دیں گے بعض میں ہے کہ تلوار سے بہرحال لشکر اسلام لشکر دجال کے قتل و غارت میں مشغول ہو جائے گا لشکر دجال میں جو یہودیوں ہوں گے ان کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی یہاں تک کہ اگر کہیں چھپیں گے تو جس آر میں چھپیں گے وہ چیز اپکار اٹھے گی کہ یہود میرے پیچھے چھپے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرے گا کہ یہ آیاں ہو جائیں گے یہ چھپ کر بھی سب کے سامنے آیاں ہو جائیں گے اچھا دجال کا زمین پر دجال کا فتنہ یہ چالیس دن رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال ایک دن ایک مہینے اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی دن معمول کے دنوں کے برابر تو اس پر بھی بڑی تفصیل سے میں آپ کو پہلے درست چھے چکا ہوں اس لئے تفصیل میں نہیں جا رہا دجال کے فتنے کے رفع ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اصلاحات میں مشغول ہوں گے سلیب کو توڑ دیں گے یعنی کہ عیسائیت کی جڑی ختم ہو جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی معاملے میں ہی وہ فتنے میں ابتلا ہوئے ہیں ان کی جڑی ختم ہو جائے گی اچھا خنزیر کو قتل کر دیں گے جو روایت میں ہاتھ اس سے مراد یہ ہے کہ خنزیر کا کھانا بند ہو جائے گا اور کفار سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا کیوں کیونکہ کفار ہوں گے ہی نہیں زمین میں تو جزیہ بھی کوئی نہیں دے گا تو اسلام کے علاوہ پھر کوئی مذہب نہیں ہوگا سب کافر مسلمان ہو جائیں گے امام مہدی کی خلافت سات آٹھ یا بعض کے نزدیک نو سال ہوگی اس کے بعد آپ وصال فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن میں باپ فتنت الدجال میں حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ میں پھر کتاب الفتن میں ہی اور روایاتیں بھی آتی ہیں پھر مشکات المصابی میں کتاب الفتن میں بھی روایات آتی ہیں زمن میں اچھا اب یہ دور ہوگا کہ اس کے بعد لوگ امن و آمان کی زندگی بسر کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجے گا کہ میں ایسے بندے نکالنے والا ہوں کہ کسی میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت و قدرت نہیں ہے اختصاراً بتا رہا ہوں گے تفصیل کے لیے آپ یاجوج ماجوج کی پلیلسٹ وزٹ کریں اچھا آپ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قلعہ تور میں پناہ گزی ہو کر سامان حرب و رست کے مہیا کرنے میں مشغول ہوں گے اس وقت یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے یہ لوگ یافظ بن نوح کی اولاد سے ہیں تو جن لوگوں کو مغالطہ ہے کہ یہ انسانی نہیں ہے وہ ان کا مغالطہ ہے یہ انسانوں میں سے ہوں گے ان کا ملک قطب شمالی کی طرف ہفت اقلیم سے باہر بتایا جاتا ہے یعنی سات مملکتیں عرب ایران توران چین ہن مصر یونان یا پھر ان تمام ممالک اس کی جانب شمال سمندر ہے جو سال بھر منجمت رہتا ہے مشرق و مغرب میں دیواروں کے مثل دو پہاڑ ہیں ان کے درمیان کی ایک گھاٹی سے نکل کر وہ اس طرف کے لوگوں کو لوٹ کیے مار کیا کرتے تھے پھر سکندر بلکہ یوں کہنا چاہیے سکندر تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ بڑا ایک کنفلکٹ نیم ہے ذلقرنین جو قرآن نے کہا ہے ان کو ایک آہینی دیوار کے ذریعے بند کر دے گا جس کی بلندی ان دونوں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی سات گز ہے کیونکہ سکندر کے معاملے میں بھی یہی ہے نا کہ کیا سکندر اعظم ایک واحد سکندر تھا یا اس کے علاوہ بھی سکندر گزریں تو اس لئے ہم ذلقرنین ہی استعمال کرتے ہیں پہلے ایک دفعہ میں نے سکندر ایسی استعمال کر دیا تھا لوسلی تو اس کے لئے سے لوگوں نے کہا کہ بھی سکندر تو سکندر اعظم تو میں نے کہا کہ میں اس دفعہ اس کی آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ ذلقرنین کہنا چاہ رہا ہوں اچھا پھر وہ دن پر اس دیوار کو توڑنے میں لگے رہتے ہیں مگر رات کو قدرت الہی سے دیوار پھر بھر جاتی ہے جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی حسرت کا یہ حال ہے کہ جب ان کی پہلی جماعت بحرہ تبریہ میں جو دس میل لمبا ہے پہنچے گی تو اس کا تمام پانی پی جائے گی اور اسی طرح دوسری جماعت جب بعد میں آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا پھر وہ قتل و غارت کرتے ہوئے قدس کے پہاڑ خمر پر پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کا تو صفایہ کر دیا چلو آسمان والوں کو بی مار ڈالیں پھر وہ زمین کی طرف ستیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ اس تیر کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا وہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہیں گے کہ چلو ہم نے تو آسمان والے کو بھی ماذا اللہ جو ہے وہ آسمان پر بھی ہم حاوی ہو گئے ہیں تو اب محصورین جو ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب یہ قہد کا عالم ہوگا یعنی کہ ایسا زمانہ ہوگا کہ گائے کا ایک چھوٹا سے چھوٹا ٹکڑا جو ہے وہ سو سو دینار کا بکے گا یہ ایسا زمانہ ہوگا محصورین جو ہیں وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ان یاجوج ماجوج میں ایک مرض کو پیدا کرے گا جس سے پھر یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور کوئی تعاون طرح کی کوئی وبا ہوگی اس مرض میں یاجوج ماجوج جو ہے وہ تو حلاق ہو جائیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب میدان کی طرف پائیں گے اور زمین میں ایک بالشت بھر جگہ ایسی نہ پائیں گے جو ان یاجوج ماجوج کی گندگی سے پر نہ ہو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اصحاب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں ایسی بڑی بڑی گردنوں کی مانند ہوں گے یعنی دو کہانو والے اونٹوں کی طرح کیون کی گردنیں ہوں گی وہ اٹھا اٹھا کر ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک دیں گے علماء کہتے ہیں سمندروں میں پھینک دیں گی کیونکہ سمندر تو سب کھا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک عالم گیر بارش بھیجے گا جس سے زمین بالکل صاف ہو جائے گی اس بارش کی برکت سے پھر زمین میں پیداوار ہوگی اور بڑی زبردست پیداوار ہوگی اور بڑی برکت ہوگی اور حیوانات میں دودھ بھی بہت کسرت سے آئے گا اور قوم یاجوج ماجوج کی کمانے ترکش اور باقی جو معاملات ہیں اس کو پھر مومنین اندھن کے طور پر استعمال کریں گے سات سال تک اتنا پیچھے وہ لکڑی چھوڑ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں چالیس سال رہیں گے آپ کا نکاح ہوگا آپ کی اولاد ہوگی پھر آپ انتقال فرمائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ متحرہ میں دفن ہوگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قبیلہ قہطان میں سے ایک شخص جس کا نام جہجہ ہوگا یہ یمن کے رہنے والے یہ آپ کے خلیفہ ہوں گے اور امور خلافت کو عدل و انصاف کے ساتھ سر انجام دیں گے ایسا کہ سنن ترمزی میں کتاب الفتن میں تفصیلات آتی ہیں پھر مرقات المفاتیح میں پھر فتح الباری شرح صحیح بخاری میں آتی ہیں پھر اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الفتن و اشراط السعہ میں آتی ہیں اسی طرح تذکرت فی احوال البوت و امور الاخرہ میں آتی ہیں کئی کتب میں یہ معاملات موجود ہیں اچھا جا جا کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے جن کے عہد میں پھر کفر و جہل پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا اور علم کی شدید کمی ہو جائے گی اور اسی اسنا میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مغرب میں زمین میں دھس جائے گا جن میں منکرین تقدیر حلق ہو جائیں گے اس کے بعد ایک بڑا دھوہ آسمان سے نبودار ہوگا جو چالیس روز رہے گا اس سے مسلمان زکام میں مبتلا ہو جائیں گے کافروں اور منافقوں پر بہوشی تاری ہو جائے گی بعض ایک دن بعض دو دن اور بعض تین دن کے بعد ہوش میں آئیں گے جیسا کہ تفسیرِ طبری میں صورت الدخان کے زمن میں آتا ہے تو اسی طرح اس کے بعد محض الحجہ میں یومِ نہر کے بعد رات اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے مسافر تنگ دل اور مویشی چراغا کے لیے بے قرار ہوں گے یہاں تک کہ لوگ بیچینی کی وجہ سے نالے کرنے لگیں گے توبہ توبہ پکاریں گے آخر تین چار رات کی مقدار اس رات کے دراز ہونے کے بعد استراب کی حالت میں آفتاب مغرب سے چاند گرھن کی مانن تھوڑی سی روشنی کے ساتھ نکلے گا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس دن آفتاب اتنا بلند ہو کر غروب ہوگا جتنا کہ چاشت کے وقت ہوتا ہے پھر حضبِ معمول پھر مشرق کی طرف سے نکلتا رہے گا اس تفصیلات کو امام سیوتی نے درر المنثور میں روایت کیا ہے سورة الانعام کے زمن میں جلد نمبر تین صفحہ 158 پر پھر دوسرے روز لوگ اسی کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ کوہ صفحہ زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس سے ایک عجیب شکل کا جانور نمودار ہوگا جسے دابت العرد کہتے ہیں اس پر بھی بڑی تفصیل سے میں آپ کو دروز دے چکا ہوں اگین اختصاراً بیان کر رہا ہوں وہ چہرے میں آدمی سے اور گردن میں اونٹ سے اور دم میں بیل سے اور اپنے سرین میں ہرن سے یعنی جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اسی طرح سینگوں میں بارہ سینگے سے اور ہاتھوں میں بندر سے اور کانوں میں ہاتھی سے مشابہت رکھے گا پہلے یمن میں پھر نجد میں یہ ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا پھر دوبارہ مکہ میں ظاہر ہو گا اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی وہ ایسی تیزی سے شہروں کا دورہ کرے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے نہ بچ سکے گا وہ اہل ایمان کی پیشانی پر عصا موسیٰ سے ایک نورانی خط کھینچ دے گا جس سے تمام چہرہ نورانی ہو جائے گا اور کفار کی ناک یا گردن پر خاتم سلیمان سے مہر کر دے گا جس سے ان کا چہرہ سیاہ اور بے رونک ہو جائے گا اگین یہ تفصیلات جو ہے یہ در منصور وغیرہ میں آتی ہے اسی صورت النمل کے زمن میں پھر ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں باب ہے دابت الارض اس میں یہ حدیث موجود ہے اچھا اس کے بعد ایک تھنڈی ہوا چلے گی جس کے سبب سے ہر صاحبی ایمان کی بغل میں درد پیدا ہوگا افضل فازل سے فازل ناقص سے اور ناقص فاسق سے پہلے مرنا شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ کوئی اہل ایمان باقی نہ رہے گا بعد ازاں کفار حبشہ کا غلبہ ہوگا اور اس کی سلطنت قائم ہوگی وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے حج موقوف ہو جائے گا قرآن مجید دلوں زبانوں اور کاغذوں سے اٹھ جائے گا خدا ترسی اور خوف آخرت دلوں سے اٹھ جائے گا شرم و حیاء نہ رہے گی آدمی گدوں اور کتوں کی مانن دوستوں کے سامنے جمع کریں گے حکام کا ظلم اور رعایہ کی ایک دوسرے پر دس درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی جس سے شہر و قضبات ویران ہو جائیں گے قہت و وبا کا ظہور ہوگا اس وقت ملک شام میں کچھ ارزانی ہوگی یعنی فراوانی ہوگی دیگر ممالک کے لوگ اہل و عیال سمیت شام کی طرف آ جائیں گے اسی اثنا میں ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی وہ ان کا تحقب کرے گی یہاں تک کہ وہ شام پہنچ جائیں گے پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی جیسا کہ مرقات المفاتی کتاب الفتن میں آتا ہے اچھا پھر اس کے بعد چار پانس سال تک لوگ عیش و عشرت کے ساتھ غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے بد پرستی عام ہو جائے گی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ بچے گا یکا یک جمعہ کے روز جو یوم آشورہ ابھی ہوا ہوگا کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ اسرافیر علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا سور کی آواز کے صدمے سے تمام جہان فنا ہو جائے گا زمین و آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے چاند سورج اور تمام ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے دریا خوشک ہو جائیں گے آگ بچ جائے گی سوائے ذات باری تعالیٰ کہ کوئی باقی نہ رہے گا اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لی من الملک اليوم آج سلطنت کس کی ہے یہ سورة المومن کی آیت ہے پھر خود ہی جواب دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ سورة مومنی کی آیت ہے کہ اس ایک اللہ کی جو قہار ہے ایک مدت کے بعد بارے دیگر نئے آسمان اور نئی زمین پیدا ہوگی کہ پہلی تو سب ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اثر نو تعمیر فرمائے گا پھر حضرت اسرافیر علیہ السلام دوبارہ سور پھوکیں گے جس کے بارے میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پہلے اور دوسرے سور کے درمیان چالیس کا جو فاصلہ ہے اس پر درست ابھی آپ کو چند دن پہلے دیا تھا بارال اس آواز سے پھر سب مردوں مردے اپنے جسم و سبیت جو ہے وہ اٹھیں گے اور زندہ ہو کر قبروں سے باہر آئیں گے اسی کو پھر قیامت کہتے ہیں اور قیامت کے واقعات قرآن مجید میں بھی موجود ہیں حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بھی اس کو کور کیا ہے قیامت کے بیان کی زمن میں اور پھر صحیح مسلم میں روایات ہیں صحیح بخاری میں کئی کتب حدیث میں یہ روایات موجود ہیں کہ پھر آگے کا کیا معاملہ ہوگا اچھا صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں بروایت سعید بن المسیب یہ آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے وہ کہتے ہیں مجھے خبر دیئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک آگ حجاز کی زمین سے نکلے گی جو بسرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن کرے گی اچھا بسرا اور بسرا میں فرق ہے بسرا شام کا ایک شہر ہے اور بسرا عراق کا ایک شہر ہے تو یہ فرق رکھیں یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے بہرحال اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی معاملات اس زمین میں پیش آتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور درس میں کچھ اور معاملات کو دیکھیں گے کومنٹ سیکشن میں یہ بتانا نہ بھولیے گا کہ آپ کو یہ اختصارن حالات کیسے لگے اور آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس درس کو اور لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ علم عام ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں